میں نے مکھ منتری پد کی سپت گرہن کی تھی تفصیلے کے آج تک لگاتار دن اور رات آپ کی سیوہ کرنے کا پریاس کر رہا ہوں آپ میری آستہ ہے آپ میرے وشواس ہے آپ کی سیوہ کرنا میرے جیون کا لکش ہے میں بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں مدھ پدیس میرا مندر ہے اس میں رہنے والی جنتہ ہی میری بھگوان ہیں اور اس جنتہ کا پجاری سیورا سنگھ چوہان ہے ایک پجاری کے بھاؤں سے کیسے اور بہتر سیوہ کروں لگاتار میری یہ کوسس رہی ہے میں جب آیا پردیس کورونا مہا ماری کے سنکٹ سے جوج رہا تھا میرے آنے کے بہت پہلے جنوری میں فروری میں یہ مہا ماری مدھ پدیس میں گھر کر گئی تھی مہا ماری تو آگئی تھی لیکن ویوستہیں کوئی بنی نہیں تھی سسٹم کوئی تھا نہیں یہاں تک کہ ٹیسٹ ہوتے ہی نہیں تھے سیمپل لینے کی ویوستہ ہی نہیں تھی اور تفصیلے کے آج تک دن اور رات اس مہا ماری کہ پنجے سے کیسے پردیس کو نکالوں آپ کے صحیحوک سے اس کا میں پریاس کر رہا ہوں اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ جو جو ویوستہیں بنائی اس کے پرینام اب سامنے آنے لگے ہیں پہلے تو ٹیسٹنگ لیب ہی نہیں تھی دو لیب میں ساٹھ ٹیسٹ ہوتے تھے آج گیارہ لیب ہمارے پاس ہے دو ہزار ٹیسٹ روج ہم کر رہے ہیں اور جرورت پڑی تو مدھ پردیس سے سیمپل لے کے دوسرے پردیسوں کی لیب میں بھی ہم نے بھیجے ہیں ہم نے مول بیماری کے سروت کو پہچاننے کے پریاس کیے جو ویوستہیں تھی وہ کھلی کرنے کی ہم نے کوشش کی پی پی کٹسوں ماسک ہو دبائیاں ہو اسپتالوں کی جوستہ ہو ڈیڈیکیٹڈ کوویڈ اسپتال ہو پرائیویٹ سیکٹر کا انوالبینٹ ہو جنتہ کو ساتھ لینا ہو الگ الگ علاقے دھائی بیماری گھر چکی تھی ان کے کنٹینمنٹ چھیتر بنا نہ ہو ہاٹ سپارٹ گھوشت کرنا ہو لاگ ڈاؤن کچھ نگروں کو سیل کرنا انہیکوں طرح کی ویوستہیں آپ کے سہیوک سے بنائی اور اب ان ویوستہوں کا پرنام ہے کہ پیسنٹس پوڈیٹ بھا رہے ہیں لیکن سنکھیا لگاتار کم ہونے لگی ہے اب اسپتالوں سے ڈسچارج بھی ہو رہے ہیں لوگ سوست ہو کے کلی بھوپال کے چرائیو اسپتال سے پینتالیس پورونا پوزیٹیو پوری طرح سے سوست ہو کے اپنے گھر گئے ہیں میرے بہنوں اور بھائیو اس مہاماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سابدھان رہنے کی آوے سکتا ہے سمیہ پر اگر ٹیسٹ ہو جائے بیماری پتہ چل جائے لکشن دکھتے ہی اگر دکھا لیا جائے تو یہ سردی جو کام اور خانسی سے بکھار سے بڑی بیماری نہیں ہے لیکن یہ جان لے وقت تب بنتی ہے جب ہم دیر کر دیتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ سماج نے اس بیماری کو پہچانا اب سب سہیوک کر رہے ہیں اور اسی کا پرنام ہے کہ دھیرے دھیرے سکار آتمک پرنام آنے لگے ہیں مجھے کہتے ہو خوشی ہے کہ آدھا مدفریس تو اس بیماری سے مکت ہے لیکن ہمارے آٹھ جلے سپوری مرینہ چھنڈوڑا تیکمگڑ آگرمالوہ ساجہ پور منصور اب ہم بیتول میں بھی پچھلے ایک سبتہ سے کوئی بھی نئے سنکرمن کا کیس نہیں آیا ہے سنکر بڑا ہے لیکن ہماری حمد اس سے بھی بڑی ہے سرکار کوئی کسر نہیں چھوڑے گی آپ کے ساتھ مل کے اس بیماری سے لڑے گی اور ہم جیتیں گے کورونا پوزیٹیو جو پیسنٹ سے ان کو اور ان کے پریجانوں کو بھی گھبرانے کی جبوت نہیں ہے کئی بار نام سن کے ہی ہم پریسان ہو جاتے ہیں اب ہم مددیس میں نیا پریوک کر رہے ہیں جہاں کورونا کے پیسنٹس ایڈمٹ ہے بھاں ان کے منورنجن کے سادھا نکٹہ کر رہے ہیں بھاگیت سنگیت فلم دکھانا منو بنوت کے باقی سادھن جھٹانا تاکہ وہ آنند محسوس کر سکے کئی بار اکیلے رہتے رہتے بھی من نراث ہو جاتا ہے من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت ہم جیتیں گے یہ وصفات پیدا کرنے کے لیے انہیں کو نئی گتویدی ہم پرارمب کرنے جا رہے ہیں میرا پھر کہنا ہے گھبرانہ نہیں ہے لاگ ڈاؤن کا پالن کرنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا ہے گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے جہاں پوزیٹیپ پرکرن ہیں جو علاقے ہمارے سمویدن سیل ہے ہم بلکہ اس بیماری کو سمعبت کر کے جیتیں گے لیکن اس بیماری نے ہماری جندگی کو بھی بہت کٹھن بنا دیا ہے میں آپ کے کسٹ جان سکتا ہوں بسیس کر میرے گریب بہنوں اور بھائیوں روزگار کے بنا کئی بار ایک نہیں انہیکوں تکلیفیں ہمارے گریب بہنوں اور بھائیوں کو ہوئی ہے آج میں آپ کہنا چاہتا ہوں پرسو ہی میں نے فیصلہ کیا ہے گریبوں کے لیے جو یوجنہ سنبھل بنی تھی نئی آسا کی کرنے لے کے آئی تھی وہ سنبھل یوجنہ پچھلی سرکار نے بند کر دی تھی ہم نے سنبھل یوجنہ پھر سے چالو کرنے کا فیصلہ کیا ہے میرا صدحانت رہا ہے مدھپردیش کے سنسادھن پر سب کا حق ہے لیکن سب سے پہلے گریبوں کا حق ہے سنسادھن تو سب کے ہیں لیکن سب کے پاس نہیں ہیں جن کے پاس نہیں ہیں ان کو سرکار اترکت ساہی تائن دے گی اسے سنبھل یوجنہ کی انترگت میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک کروڑ سے زیادہ ریجسٹریسن ہوا ہے ان سب بہنوں اور بھائیوں کو بچوں کی نسلک پڑھائی بیٹا بیٹی کو اگر بہن جنم دے تو جنم دینے کے پہلے چار ہزار جنم دینے کے بعد بارہ ہزار روپیہ دیے جائیں گے اگر بچے پڑھتے محوید دیلے میں ان کو نسلک سکھا کی ویوستہ کی جائے گی بجلی کے ویلوں کی ہم نے جو ایک الگ ویوستہ کی تھی وہ ویوستہ چالو رکھی جائے گی ایکسیڈنٹ میں اگر مرتی ہو گئی تو چار ہج چار لاکھ روپیہ سامان مرتی اوپر دو لاکھ روپیہ انتم سنسکار کے لیے پانچ جار روپیہ ایک نہیں انیکوں سبنہ اسمبل یوجنہ کی انترگت گریب بہنوں اور بھائیوں کو دینے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اس سے غریبوں کو نف جیون ملے گا نئی جندگی ملے گی اور یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کا حق ہے آپ کا دھکار ہے جو اس سرکار نے فیصلہ دینے کا فیصلہ کیا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں ہم نے پریافت ماترہ میں راسن تاکہ بھوجن کی کوئی دکت اور کوئی کمی نہ رہے اس لئے پہلے ہی تین مہینے کے اکھٹا راسن ہم نے دے دیا تھا تین مہینے کے اکھٹا راسن پہلے دے دیا لیکن اس کے بعد کیول تین مہینے سے کام نہیں چلے گا اس اپریل مہینے کے انت میں اور مئی مہینے کے پہلے سبتہ میں پرتی وقتی پانچ کلو اناج جس میں گہوں اور چاول دونوں سمبلت رہے گا لیکن چاول اور گہوں کھائیں گے کائے کے ساتھ دال بھی چاہیے اس لئے ایک کلو دال یہ اور ہم نے دو مہینے کا دینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن کئی گریب میرے بھائیو اور بہنے ایسے تھے جن کے راسن کا اردمن نام نہیں تھے وہ پریسان تھے اس لئے پچیس پرکار کی سرینیاں اور چھانٹ کر ان کو بھی راسن اپ لفظ کرانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے راسن کی چنتہ مت کرنا جتنی جگوت ہوگی اتنا دیں گے رام کی چڑھئییں رام کوئی کھیت خاوری چڑھئییں بھر بھر پیٹ کوئی سنکٹ کے سمیں بھونکھا نہ رہے اس لئے اترکت خادیان کا آونٹن بھی آوست سکتہ کے انسار جلوں کو اپ لفظ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے میرے بہنوں اور بھائیو میرے سبھی وہ بھائیو اور بہن جو دیویانگ ہیں جو وجرگ ہیں ساماجک سورکشہ پینسن کے انترکت آتے ہیں ان کو ساماجک سورکشہ پینسن بدھوا پینسن بردھا بستہ پینسن نراشت پینسن کے روپ میں چھالیس لاکھ ہدگرائیوں کے خاتے میں دو ماہ کے پینسن کی راسی پانس سو بانسٹ کروڑ روپیہ ہم نے کھاتے میں ڈال دی ہے یہ پیسہ نکال کے آپ اپنے جیون کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتے ہیں ہمارے وہ مجدور بھائیو ہیں جو کانسٹرکشن ورکر سے نرمان مجدور جن کا پنجی کرن ہوا ہے آٹھ لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ ہیں وہ ایسے سبھی آٹھ لاکھ پچیس ہزار نرمان سرمکو کے کھاتے میں ہم نے ایک ہزار روپے کی ساہتہ راسی ان کے خاتے میں ڈال دی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ایک ہزار روپے کی راسی پھر ان کے خاتے میں ڈالنے کا کام کر دیا جائے گا مد پردیس میں لاک ڈاؤن کے قارن انہی راجلوں کے فسے مجدوروں کو بھی ایک ہزار روپے ہم نے دینے کا فیصلہ کیا ہے اور مکھمنتری پرواسی مجدور ساہتہ یوجنہ کے انترگت میرے جو مجدور بھائی بہن مد پردیس کے باہر الگ الگ پردیسوں میں فسے ہیں وہ کتنے کسٹ ہوں وہ کتنے کسٹ سہن کر رہے اس کا میں انداز لگا سکتا ہوں اس لئے ہم نے تیہ کیا ہے ان سب کے خاتے میں ایک ہزار روپے پردیسی مجدور ڈالا جائے گا ایسے مجدور بھائیو اور بہن کے ہمیں فون نمبر چاہیے ایکاؤنٹ نمبر چاہیے ایکاؤنٹ نمبر ملنے کے بعد جیسے بیریفائی ہوتا ہے وہ باستہ میں دوسرے پردیس میں ہیں ایک ہزار روپے ان کے خاتے میں ڈال دیا جائے گا ابھی تک ہم نے ایسے مجدوروں کے پانچ ہزار نو سو انچالیس مجدوروں کے خاتے میں پیسے ڈال دیئے ہیں سوچی آتی جائے گی پیسے ہم خاتوں میں ڈالتے جائیں گے مد پردیس میں جو ہماری اتینت پچھڑی جاتیاں ہیں بیگا بھاریا سہریا ان جن جاتی کے میری بہنوں کے خاتے میں ہم نے دو مہینے کا دو ہزار روپیہ ڈالنے کا کام کیا ہے ان کے خاتوں میں بھی یہ راسی پہنچ چکی ہے ہر ایک گرام پنچائت میں اگر بھوجن کی کوئی دکت آتی ہے تو اس دکت کو دور کرنے کے لیے نراسرد بھائی بہنوں کے لیے اسہائے بھائی بہنوں کے لیے بھوجن اور راسرے کی ویوستہ کے لیے ستر کروڑ روپے سے زیادہ کی راسی ہم نے جاری کر دی ہے میرے گریب بہنوں اور بھائیوں ابھی تیندو پتہ ٹوٹنے والا ہے مہوے کا فول بینہ اپنے سرو کر دیا ہے بنو پچ کئی لوگوں کو روجگار دیتی ہے آمدانی بڑھاتی ہے اور اس لیے ہم نے تیہ کیا ہے ابھی پچیس تاریخ سے مہوے کے فول سہت مہوے کی گلی کرنج کا ویج سال کا ویج اچار کی گھٹلی یہ سب خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اور گریب بہنوں اور بھائیوں یہ اونے پونے دام پر نہ بکے اس لیے ہم نے منیمم سپورٹ پرائی نیونتم سمرتن مول ان کا تیہ کر دیا ہے اچار کی گھٹلی ہم ایک سو تیس روپیہ پرتی کلو خریدیں گے اس سے زیادہ میں بکے تو بیعپاری خریدیں اس سے زیادہ دے تو بیعپاری خریدیں لیکن اس سے کم میں ہم نہیں بکنے دیں گے بروپسنگ کے مادھم سے سرکار خرید لے گی پلاس لاکھ ایک سو پچاس روپیہ پرتی کلو کسوم لاکھ دو سو تیس روپیہ پرتی کلو بہیڑا پچیس روپیہ پرتی کلو ہمارے موے کا فول پیتیس روپیہ پرتی کلو موے کی گلی پیتیس روپیہ پرتی کلو الگ الگ دریں ہم نے تیہ کر کے ان کو خریدنے کا فیصلہ کیا تو ہونے پہونے دام پر مت پہنچنا انتجار کرنا پچیس تاریخ سے ہم خریدنے پا لیں آپ جتنا بین کے لاؤگے سرکار خریدے گی جو تندو پتہ ہے اس کی تڑائی بھی سروح ہونے والی ہے پچیس روپیہ پرتی مانک بورا کی در سے اس کی مجدوری دینے کا بھی ہم کام کریں گے میرے پیئے بہنوں اور بھائیوں میں آپ سب کو آسوست کرنا چاہتا ہوں روجگار کی کوئی سمسیا نئی رہنے دیں گے مئی مئینے کے پرثم سپتہ تک ہم گرامین چھتروں میں کم سے کم دس لاکھ روجگار کے افسر روج سرجت کر دیں گے تاکہ آپ کو روجی روٹی کی دکت نہ ہو لیکن یاد رکھئے انہی جلوں میں جہاں سنکرمنٹ نہیں ہے جہاں سنکرمنٹ زیادہ ہے وہ کرائیسس منیجمنٹ گروپ سے بات کر کے کونسی گتویدی شروع کرنی چاہیے کونسی نہیں کرنی چاہیے یہ ہم تیہ کریں گے میرے کسان بہنوں اور بھائیوں میں آپ سے بھی نبیدن کرنا چاہتا ہوں ہماری سرکار گریبوں کی ہماری سرکار کسانوں کی سرکار ہے اور اس لیے ہم نے آتے ہی تیہ کیا مکھ منتری بنتے ہی کسان کریڈ کارٹ کے بھوکتان کی انتمتی تھی اکتیس بھئی ہم نے کر دی کیونکہ اس سنکرمنٹ میں کسان پیسہ کہاں سے لاتا پچھلی سرکار نے آپ کے فصل بیمہ یوجنہ کی راسی دبا لی تھی بائیس سو کروڑ روپے پریمیم نہیں دیا اس لیے فصل بیمہ یوجنہ کی راسی نہیں ملی میں نے آتے ہی جب یہ دیکھا کہ کسانوں کے ساتھ چھل ہے تھوکا ہے تدکال فیصلہ کیا اور بائیس سو کروڑ روپے فصل بیمہ یوجنہ کی پریمیم کی راسی میں نے تدکال جمع کر دی اور اس لیے پندھرہ لاکھ کسانوں کو دو ہزار نو سو نبھے کروڑ روپے کی راسی فصل بیمہ یوجنہ کی انترگت آپ کے کھاتے میں ڈالی جائے گی ایک کلک سے اس راسی کو بھی آپ کی کھاتے میں ڈالنے کا کام جلدی میں پرارم کروں گا یہ کسان کا حق تھا جو ہم نے اس کو دینے کا فیصلہ کیا ہے میرے کسان بہنوں اور بھائیوں آپ کو پتا ہے جب میں پچھلی بار مکہ منتری تھا ہم نے جیرو پرسنٹ بیاج پر کرجہ دینے کا فیصلہ کیا تھا اب آپ کو میں پھر سے یہ سوچنا دے رہا ہوں خوز خبری دے رہا ہوں کہ ہم آگے بھی کسان کو جیرو پرسنٹ بیاج پر کرجہ دیں گے تاکہ کرجہ اس کے اوپر بوجھ نہ بنے ہم نے یہ بھی تیہ کیا ہے کسانوں کو پرات میں کسی سہکاری ساکھ سمیتیوں کے مادھم سے جو فسل رن انیس بیس میں دیا گیا تھا اس کے بھوکتان کی تھی اٹھائیس مارچ تھی اس سنکٹ کے سمیے کسان کہاں سے پیسہ لاتا اور اس لئے ہم نے تیہ کر دیا ہے کہ اب اکتیس مئی دوہجار بیس تک وہ راسی جمع کی جا سکتی ہے اور اس کا جو بیاج ہوتا تھا پچپن کروڑ روپیہ وہ ہم نے سرکار کے خجانے سے بھرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کسانوں کو دکت نہ ہو میرے کسان بہنوں اور بھائیوں چنتہ مت کیجئے خات کی ویوستہ بیچ کی ویوستہ آدانوں کی ویوستہ وہ سب ہم ڈھنگ سے کر رہے ہیں جن علاقوں میں تیسری فصل ہوتی ہے وہاں جہاں نہر چھوٹ سکتی تھی نہر چھوڑ کے ہم نے مونگ اتیادی کی فصل کے لئے پانی دیا ہے اور کوسس ہماری یہ ہے کہ جہاں کسان تیسری فصل پیدا کرتا ہے اس کے لئے پریابت بجلی بھی ہم کسان کو دے دیں تاکہ سنکٹ کے سمیں تیسری فصل پیدا کر کے بھی کسان اپنی آمدانی بڑھا لے ایک نویزن اور آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں یہ بھیانک سنکٹ کا سمیں ہے خریدی کی کلپ نہ کرنے اس سمیں مسکل تھی باردانیں نہیں تھے گو ڈاؤن نہیں تھے جوستہیں نہیں تھی لیکن آتے ہی پہلے دن سے میں نے باردانوں کی ویوستہ آپ کو پتا ہے کہ پسچم بنگال میں جھوٹ کے کار کھانے بند ہو گئے تو ہم کو جھوٹ کے باردانیں نہیں مل رہے تھے ہم نے پلاسٹک کے باردانیں یہاں بنوانے کا کام ید دستر پر پرارمد کیا ہے پوری ویوستہ ہم نے بنائی دیکھو محمال بھاگ گئے مجدور نہیں ہے بیہار سے اور دوسرے جگہ سے آتے تھے جو ہموالی کا کام اور اڈھونے کا کام کرتے تھے لیکن ہم نے ان ساری ویوستہوں کو اسٹھانی لوگوں سے پورا کروانے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ کتنی بھی کٹھن پرستیاں ہو ہم ان داتا کے ان کو خریدیں گے اپارجت کریں گے اس لئے ہم گئہوں خرید رہے ہیں ہم چنا خرید رہے ہیں ہم مسور خرید رہے ہیں سرسوں کی خریدی ہم جلدی شروع کرنے والے ہیں تاکہ کسان کو اس کے پسینے کا پورا مول مل جائے اور مجھے کہتے ہو خوشی ہے کہ خریدی اب پوری طاقت سے شروع ہو گئی ہے روج کسان ہزاروں کسان آ رہے ہیں اور اپنی اوپر بیچ رہے ہیں جلدی ان کے کھاتے میں پیسہ ڈلنا شروع ہو جائے گا ہم نے بینکوں کو جن کسانوں سے پہلے خرید کرنی ہے بینکوں کو پیسہ دے دیا ہے جلدی بینکوں کے پاس سے وہ پیسہ آپ کے کھاتے میں آنا شروع ہو جائے گا میری پرارتنا ایک ہی ہے دھیری رکھنا ایسے میں سونے کے بعد ہی خریدی کے اندر پر آنا بھیڑ مت لگانا کیونکہ کورونا کا سنکٹ ہے اور یہ وصواس رکھنا کہ میں ہوں پوری اوپر کھری دوں گا جلدی باجی مت کرنا ماسک لگانا ہے سینیٹائجر سے ہاتھ سینیٹائجر سے ہاتھ صاف کرتے رہنا ہے صاحب ان سے ہاتھ دھونا ہے اور ماسک ضروری نہیں ہے کہ آپ خرید کے لگاؤ اپنے گمچھے کو دھو اور اسی کو ماسک بنا لو لیکن کیول اپار جنہیں ایک ماتر طریقہ نہیں ہے ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ منڈی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کورونا کا سنکٹ ہے منڈی میں زیادہ لوگ اکٹے نہیں ہو سکتے اس لئے بیعپاری سودہ پترک کے مادھم سے آپ کے گھر پر آ کر بھی آپ کے اناج کو خرید سکتا ہے اور مجھے کہتے ہو خوشی ہے کئی بیعپاری اور کسانوں نے آپ سے سہمتی سے ایسے سودے کیے ہیں مجھے ایک سکایت آج ملی اور وہ سکایت یہ تھی کہ ہم مالی کا پیسہ کچھ جگہ کسانوں سے وصولہ جا رہا ہے میں نے صاف نردیش دیئے کہ بیعپاری اور کسان جس بھاو پر سودہ کریں گے وہ پورا پیسہ بیعپاری کو کسان کو دینا پڑے گا اس میں سے ہم مالی وہ نہیں کاتے گا یہ میں نے نردیشت کیا ہے میرے کسان بہنوں اور بھائیوں آپ چاہیں تو الگ پرائیویٹ منڈیوں میں بھی اگر کوئی منڈی بنا کے دکان بنا کے پرائیویٹ خرید کرنا چاہتا ہے تو پرائیویٹ خرید کے اندروں پر بھی آپ اپنے اناج کو ٹھیک مول ملنے پر بین سکتے ہو سمرتن مول پر ہم خرید ہی رہے ہیں تو وہ سرکشہ کبچ ہمارے پاس ہے ہی اس کی چنتہ کرنے کی جروعت نہیں ہے ہم نے خرید کے اندر پریابت ماترہ ہم بڑھا ہے سیتالی سو سے زیادہ خرید کے اندر ہے اور اس لئے اوپج کی چنتہ آپ مت کرنا میں کسانوں کی چنتہ کروں گا کسان بہنوں اور بھائیوں سنکٹ کا سمیں دھیری کا پریچے دینا مل کے ہم سب اس سنکٹ سے نکلیں گے میرے پیارے بچوں میں تم سے بہت لار کرتا ہوں بہت پیار کرتا ہوں میرے کئی بچے بہار فسید کوٹا میں بھی فسے ہوئے تھے آج ہی کل اور آج میں ستائیسو سے زیادہ ایسے بچے بس بھیج کر باپس بھلا لیے گئے ہیں اب وہ اپنے گھروں پر جا رہے ہیں ہمارے ایسے بچے دیکھو اس سنکٹ میں سابدھانی رکھنے کی جگوت ہے اور سابدھانی رکھتے ہوئے ہم نے ان کو گھر پہنچایا ہے پٹ پرتی میں بھی جو لوگ فسے تھے ان کو بھی باپس لانے کی بیوستہ کر رہے ہیں مجدور جو جہاں ہیں ان کی بہتر بیوستہ کرنے کا ہم پریاس کر رہے ہیں لیکن بچوں کی پڑھائی اس سمیں بعد ہتنا ہو کیونکہ سکول کالیش تو کھل نہیں سکتے اس لیے ہم نے سبھی پرات ہم نے آن لائن پڑھائی کی بھی بیوستہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس لیے اس دوران آن لائن مہاویدھار اور بدھالوں میں ادھان اور ادھاپن کا کاری کیا جا رہا ہے تاکہ یتھا سنباب ہم پڑھائی میں کوئی کمی نہ رہنے دیں میرے بچوں کے چونکہ سکول بند ہے اس لیے پہلی سے لے کے آٹھ بھی تک کے ستہ سی لاکھ سے زیادہ بچوں کو مدھان بھوجن یوجنا کا لاب مل جائے اس لیے ان کے خاتے میں ہم نے ایک سو پینسٹھ کروڑ روپے کی راسی جمع کرائیے دو لاکھ رسوئیوں کو بھی دو دو ہزار روپے ملے گا تو رسوئیوں کو بھی کام مل جائے گا اور بچوں کو خات دھیان کی بیوستہ ہو جائے گی مدھان بھوجن کی بیوستہ ہو جائے گی میرے بھانجے بھانجیو چھاتر بھرتی سکولر سبتی نہیں گئی تھی جب مجھے یہ پتا چلا تو تدکال میں نے چار سو تیس کروڑ روپے کی راسی میسن ون کلک کے مادھم سے چھاتر چھاترہوں کے خاتے میں ڈال دی ہے یہ ان کا عدھکار تھا یہ ان کو دینی چاہیے تھا اس لیے ہم نے کیا ایک سے آٹھ تک کی کچھا ایک سے آٹھ تک کی بچوں کو جنرل پرموشن ہم نے دینے کا فیصلہ کیا ہے میرے بچوں محنت سے گھر پر ہی پڑھنا یہ سنکٹ آیا ہے ممی پاپا تمہارے ساتھ ہے لیکن ماما بھی تمہارے ساتھ ہے تمہارا بھوستہ بہتر بنے کئی یوجنائے میری بند کر دی گئی تھی جس میں میدہ بھی بیدہار تھی پروستہانی یوجنائے جیسی یوجنائے کا بھی لاب بہت کم دیا تھا میں ان سب کی سمکشہ کر رہا ہوں اور جلدی ہی ان یوجنائے کو میں پھر سے پرارمب کروں گا اپنے بچوں کو کوئی دکت نہیں آنے دوں گا ہم نے یہ بھی تک کیا ہے کہ بچوں کو جو یونی فارم ہم دیتے ہیں اسکول میں اب پیسہ کھاتے میں نہیں ڈالیں گے بلکہ اپنی بہنوں سے چونکہ ان کو بھی تو روجگار چاہیے ہماری سیلف ہیلپ گروپ کی بہنیں ان یونی فارم کو بنانے کا کام کرے گی اس سے بچوں کو یونی فارم ملے گی اور بہنوں کو روجگار ملے گا میری پری بہنوں سنکٹ کے سمیں آپ ایک کام بہت اچھے ڈھنگ سے کر سکتی ہے ابھی گرامین چھتروں میں ہماری کئی بہنیں کر رہی ہیں ہماری ہجاروں بہنوں نے انسٹھ لاکھ سے زیادہ فیس ماسک بنائے ہیں اور پورے پردیس کے ناغرکوں دوارہ وہ اپیوک کیے جا رہے ہیں ابھی ماسک کی بہت آوست سکتہ ہے فیس کبر چاہیے اور اس لیے اس آوست سکتہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ان ماسک کے نرمان کا کام ہم بیعا پک پیمانے پر ماتاؤں اور بہنوں سے کروائیں اس لیے کہ یوجنا بنائی ہے ہم نے اس کا نام میں نے دیا ہے جیون سکتی یوجنا کیونکہ ماسک آج جندگی دینے کا کام کر رہا ہے اور اس لیے میری پری بہنوں اگر آپ ایک چکھیں کہ گھر بیٹھے ماسک بنائے آپ کو کہیں نہیں جانا تو آن لائن آپ پنجین کروائیں گے موبائل کے مادہم سے پنجین ہو جائے گا بستر جانکاری میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں اور آپ ماسک بنائیں گے آپ نے جو ماسک بنائے ان کی گیارہ روپیہ پرتی ماسک کی در سے راشی ایک دن کے اندر آپ کے خاتے میں بھیج دی جائے گی اور آپ کے بنائے ہوئے ماسک راسن کی دکانوں اور ان دکانوں پر اپلبد رہیں گے پردیس کی جنتہ کو ماسک مل جائیں گے اور میری بہنوں کو ماسک بنانے سے روجگار مل جائے گا ہماری باقی سنستھائیں بھی اور کارخانے بھی اپنی آوستکتہ کے انسار ہماری ماتاؤں بہنوں سے ماسک بنوانے کا کام کر سکتے ہیں میرے بہنوں اور بھائیو ہم کو ایک نہیں انہیکوں پرکار کی آرثک گتویدھیاں پرارمبھ کرنا ہے پرستطیاں دیکھ کے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ الگ الگ جلے جہاں سنکرمن نہیں ہے باقی آرثک گتویدھیاں ہم نے پرارمبھ کر دی منڈرے گا کے کام ہم نے پرارمبھ کر دیے نرمان کے کام ہم نے پرارمبھ کر دیے تیجی سے کئی طرح کے کام ہم اور پرارمبھ کریں گے تاکہ لوگوں کو روژی روٹی مل سکے جو کارخانے تھے کچھ جگہ چھوڑ کر جہاں سنکرمن بہت زیادہ ہے ان کو چھوڑ کے کارخانوں میں بھی کام شروع کرنے کی انمتی دی ہے ہم نے یہ بھی تیہ کر دیا ہے کہ آٹھ گھنٹے کی ستھان پر چاہیں تو بارہ گھنٹے بھی مجدور کام کر سکتے ہیں بسرتے اسی ریسوں میں ان کو مجدوری ادھک دی جائے سب تاہمیں چھے دن بھی کام کر سکتے ہیں اس کی عبدی اس کی انمتی بھی ہم نے دی ہے کارخانے بھی ہمارے کام شروع کر سکے جہاں سنکرمن نہیں ہے اس بات کا ہم پریاس کر رہے ہیں انہیکوں پرکار کی ایسی گتویدھیاں ابھی ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو روجگار مل سکے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کورونا سے لڑنے کے لیے روگ پرترودھک شمتہ ہم کو بڑھانی پڑے گی آئر ویڈک ہومیوپیتھک انہیکوں پرکار کی بہت کارکر دبائیاں ہیں اب میں روج سویم بھی آئر ویڈک کارھے کا سیون کر رہا ہوں اور چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ انیس اور بیس گھنٹے بھی کام کر رہا ہوں میں آپ سے بھی نویدن کرتا ہوں کہ یہ آئر ویڈک کارھا یا اس طرح کی دبائیاں جس کو بھارت سرکار کے آئیس بیبھاگ نے رکمنٹ کیا ہے ان کا سیون جرور کریں ابھی ہم نے ایسی آئر ویڈک ہومیوپیتھک دبائیاں ایک کروڑ بیس لاکھ سے بھی ادھک گھتیوں کو آئیس بیبھاگ کے مادہم سے بیترت کی ہے لیکن ہم ایک نئی یوجنی بنا رہا ہوں جیون امرت یوجنہ اس یوجنہ کے انترگت ہم نے تیہ کیا ہے کہ یہ آئر ویڈک کارھا جو ہم پی رہے ہیں جس کو آئیس بیبھاگ نے رکمنٹ کیا ہے گرام پنچائتوں اور نگری نکائیوں کے مادہم سے گھر گھر بھانٹا جائے گا اگلے تین مہینے میں ایک کروڑ سے ادھک پریواروں کو یہ کارھا پیکٹس بیترت کرنے کا لکش ہم نے دیا ہے روگ ہو جائے اس سے بہتر ہے ہم پرتی روڈک شمتہ بڑھا لے تاکہ روگی نہ بنے ہم اور اس میں آئر ویڈ بھی رام بانے ہیں اس کا اپیوک ہم کو جرور کرنا چاہیے میں آج آبھاری ہوں سچ مجھ میں ہمارے ڈاکٹر ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف نرس ہمارے پولیس کے جوان ہمارے پولیس کے افسر ہمارے نگری نگائیوں کے راجس کے انیکوں کرمچاری ادھکاری اور اس سے بھی جادہ سماس سے بھی دن اور رات اپنی جندگی کو داؤ پہ لگا کے کورونا کے خلاف یدھ لڑ رہے ہیں لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس لئے ہم نے مکھ منتری کورونا یودہ کلیان یوجنا کے مادہم سے پردیس کے کورونا ننترن کے کاری میں لگے ہوئے سیس سبھی کرمیوں کے لئے بھی انہونی ہو جانے پر راجس فرکار کی اور سے پچاس لاکھ روپے کی سہیتہ پردان کرنے کا فیصلہ کیا ہے بھگوان نہ کرے کبھی ایسا دن آئے کہ ہم کو یہ پچاس لاکھ روپے دینا پڑے لیکن کبھی کبھی ایسی درباہ کے پونڈ گھٹنائے ہو جاتی ہے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کورونا کے پازیٹیب مریج کے ساتھ جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں سواست کرمی کام کر رہے ہیں بارڈ وائے ہو کمپاؤنڈر ہو وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو دس جار روپے پرتیمہ پروستہن راسی دینے کا کام کریں گے اور اس بھی پرکاریادی اور کسی بھگا سواست بھگ کے اترکت کوئی کرمچاری کورونا سے سنکرمت ہو جاتا ہے تو علاج تو نسلک ہوگا ہی لیکن دس جار روپے کی پروستہن راسی بھی دی جائے گی میرے بہنوں اور بھائیو ان دور کی جونہ ان دور تھانے کے تھانہ پرباری ہمارے ساتھی جانواز افسر دیویندر چندرونسی نہیں رہے اجین کے نیل گنگا تھانہ پرباری یسمن پال بھی کرونا کے سنکرمت سے لڑتے لڑتے چلے گئے ان دونوں کرم بیروں کو میں پرنام کرتا ہوں ان کا پریوار اکیل آنے سرکاری نوکری دینے کا فیصلہ کیا پچاس لاکھ روپے کی سممان ندھی دینے کا فیصلہ کیا ایکسٹر آرڈنری پینسن مطلب ان کے سروسکال تک پوری بیتن ان پریواروں کو دیں گے اور ان کو کرم بیر پدک سے سممانت کیا جائے گا جو اتپرشت کام کر رہے ہیں پولیس کے ہمارے افسر جوان دن اور رات لگ کے ان سب کے لیے بھی ہم نے کرونا پدک دینے کی کا فیصلہ کیا ہے پندرہ اگست کے دن دیا جائے گا اور باقی بھی بیبھاگوں کی کرمچاری جو بہتر اور ارتکرشت کام کر رہے ہیں ان کو کرم ویر سممان سے سممانت کیا جائے گا کیونکہ یہ ہمارے ریال ہیرو ہے اتنی آبد ہی میں جو کام اس سے ہو سکتا تھا سرکار سے ہو سکتا تھا دن اور رات ہم نے کرنے کی کوسس کی ہے میں آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کورونا سے لڑائی لمبی لڑائی ہے یہ ایک دو دن ایک دو مہینے کی نہیں ہیں ہو سکتا اس سے زیادہ لمبی بھی چلے لیکن پھر بھی گھبرانے کی جرورت نہیں ہے ساری ویوستہیں بناتے ہوئے ہم لڑیں گے اور جیتیں گے ہمت اور حوصلہ ہے تو تو یمراج کے موت کے مو سے بھی باپس لوٹ جاتے ہیں اسے چندہ مت کیجئے سابدھانی رکھنا ہے جتنی چیزیں پہلے بتائی گئی ہمانی پردھان منطری جی اور ان کے نترت میں بھارت کے پردھان منطری ایسے یودہ ہیں کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کورونا سے لڑائی میں سب سے سار تھک پریاس اگر کی ہے نترت وگر دیا ہے تو ہمارے پریہ پردھان منطری سریمان نریندر موڈی جی نے دیا ہے میں ان کا بھینندن کرتا ہوں اور انہوں نے جو چیزیں تیہ کی ہے سرکار نے جو تیہ کی ہے اس کا ہم پورا پالن کریں گے ستہ اس تاریخ کو مانی پردھان منطری جی مکھ منطریوں کے ساتھ ہماری ایک بٹیا دربھاگپور گھٹنا کی سکار ہوئی ہے دونوں درندے پکڑ لیے گئے ہیں ان کو چھوڑیں گے نہیں کسی بھی قیمت پر سمویدن سیل اپراد مانتے ہوئے وہ فانسی کے فتکتے تک پہنچے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی بٹیا کی پوری دیکھ ریکھ اور حلاج سرکار کرے گی تاکہ آگے اس بیٹی کا بھویس اجول ہو میں آپ سب سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں آپ ہمت اور حوصلے رکھئے مل کے ہم لڑیں گے اور ایک بات اور یہ چنوتی ہے کورونا کا سنکٹ یہ چنوتی ہے لیکن اس چنوتی سے ہم گھور آئیں گے نہیں اس چنوتی کو افسر میں بدلیں گے مد پیس میں روجگار کے نئے افسر سریجت کریں گے ارث ویوستہ دھوست ہے لیکن میں پیسے کی کمی کی بات بھی نہیں کروں گا ویوستہیں کریں گے اور آگے بڑھیں گے مجھے پورا وشواس ہے آپ اور ہم مل کے کورونا کو بھی ہرائیں گے اور مد پدیس کو آگے بڑھانے کا ایک نیا اتحاس بھی رچیں گے آپ سب کو بہت بہت دھنیواد نمسکار موسیقی